نمشکار میں ڈاکٹر شوک ترپاٹھی اپنی ککشہ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں پچھلے دو تین لیکشر سے ہم لوگ ویدک سنسکرتی کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے آج میں آپ کو ریک بید کالین سنسکرتی کے بیشے میں بتانا چاہتا ہوں پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آریوں کا جو وستار تھا وہ کہاں تک تھا آریوں کے ادبھو کے بیشے میں جو بیونی سدھانت ہیں آریوں کے مول نواز کے بیشے میں اس کے بارے میں بتایا تھا اب ریک بید کے سمعے میں جو سنسکرتی تھی اس کے بارے میں ہم بات چیت کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ ریک بیدک کال کے لوگوں کا راج نیتک جیون کیسا تھا تو جہاں تک راج نیتک جیون کا پرشن ہے ریک بید کال کے آریے انیک راج نیتک اکائیوں میں بیبھکت تھے ہم جو سب سے پہلے چھوٹی اکائی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی پریوار جس کو کہتے تھے کل کل آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کون سے کل کے ہیں آپ کا خاندان کیا ہے تو یہ کل سبد اسی سمعے سے پرچلن میں ہے کئی کل مل کر کے گرام بن جاتا تھا کئی گرام مل کر کے ایک وش اور اس کے بعد جن اور راست تو اس طرح سے ریک بید کال کے آریے انیک سنگٹنوں میں بیبھکت تھے کل بڑھتے کرم میں اس کو سمجھئے کل یعنی جو سب سے چھوٹی کائی تھی اس کے بعد گرام پھر وش اس کے بعد جن اور راست تو دیش کے لیے راست شبد کا پریوگ ہوا ہے یعنی کی راست شبد جو ہے وہ کافی پورانا ہے ریگویدک کالین ہی ہے تو ایک راست اتھوہ دیش میں انیک جن ہوتے تھے ریگوید کال میں ہمیں پانچ پرمکھ جنوں کا اولیک ملتا ہے انو دروہیے یہ پانچوں جن سرشوتی ندی کے دونوں کناروں پر نیواز کرتے تھے سرشوتی ندی اب لپت ہو گئی ہے یہ بید کالین ندی تھی ان کے اترکت بھی کئی جن تھے جو بہت پرسید تھے جیسے بھارت میتسو سنجے ایونگ تریوی اتیادی یہ جن آپس میں لڑا کرتے تھے اور ان کے آپس میں لڑنے کا اولیک ہمیں ریگوید میں ملتا ہے اب جیسے ہمیں دشراگی یدھے کے بشہ میں جانکاری ملتی ہے دشراگی یدھے کا مطلب کیا ہوتا ہے دس راجاؤں کا یدھے ارثات ان جنوں کی لڑائی میں ان کے یدھے میں دس راجہ سملت ہوئے تھے اس دشراگی یدھے میں سداس نام کے راجہ تھے جو بھارت کے سب سے بڑے سمرات بن گئے تھے ان کی وجہ ہوئی تھی اور سداس کے پروہیت جو تھے وہ ان کا نام تھا وششت ہے وششت کا نام آپ سنتے ہی ہیں رامیڑ کال میں بھی وششت کا نام آتا ہے جو کی آئیدھیا کے شانسکوں کے گروہ تھے تو سداس جن کے گروہ وششت تھے انہوں نے دشراگی یدھے میں وجہ پائی تھی اور بھارت کے سرو پر ہی سمرات بن گئے تھے یہ سنگھرش ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس کال کے راجنیتک جیون کی ایک جھانکی ہے اس کال کے راجنیتک وکاس کا انگ تھا یہ سنگھرش جس کے دوارہ رکبیدک کال میں بھارت بڑے بڑے راجنیتک سموہوں میں آگے چل کر کے سنگھٹھت ہوا تو سمرات یا راجہ کو جن کا گوپتہ ارثات رکشک کہا گیا ہے دھیان دیجئے سمرات یا راجہ کو جن کا گوپتہ یا رکشک کہا گیا ہے اب جیسے میں نے بتایا جن جو تھا وہ انیک نچلے کرم میں دیکھیں جن سب سے بڑی ایک آئی تھی جن کے بعد وش آتا تھا یعنی کی جن جو تھے وہ وشوں میں بھی بھکتے تھے یہ وش کیا تھے یہ وش جو تھے وہ قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے اور ان وش کا مکھیہ وش پتی کہا جاتا تھا جو قبیلوں کا مکھیہ ہوتا تھا وہ اپنے تو وش کے انترگت انیک گرام ہوتے تھے گرام جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کئی کل یا کئی پریواروں کو ملا کر کے گرام بنتا تھا گاؤں کا جو مکھیہ ہوتا تھا گرام کا اسے گرامڑی کہا جاتا تھا گرام میں کئی کل دھیر سارے پریوار مل کر کے گاؤں بن جاتا تھا جسے آج کل بھی آپ لوگ اپنے اپنے گاؤں میں دیکھتے ہوں گے تو راجنیتک سنگٹھن کی مولبوت اکائی سب سے چھوٹی اکائی جو مولبوت اکائی تھی آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا کل تھی کل یعنی پریوار تو پریوار یا کل کا مکھیہ یا پریوار کا پردھان پیتا ہوتا تھا اگر پیتا نہیں ہے تو بڑا بھائی اجیسٹ بھراتا ہوتا تھا جو کولپ کہلاتا تھا کولپ آپ دیکھیں کل سے ہی کولپ شبد بنا ہے ایک کل میں بہت سارے لوگ رہتے تھے کیونکہ ان دنوں سنگیوکت پریوار ہوتا تھا تو اس لیے کئی پیڑھی کے لوگ ایک ساتھ رہا کرتے تھے ساتھی ساتھ ان کے دوارہ جو پالتو جانور وغیرہ ہوتے تھے وہ سب بھی ان کے ساتھ رہتے تھے تو اس طرح سے کافی بڑے بڑے پریوار ہوا کرتے تھے اسی لیے کل خاندان شبد جو ہے وہ پرچلت ہو گیا جو کہ آگے آج بھی کل اور خاندان دیکھا جاتا ہے کوئی بھی شوب کام کرنے سے پہلے اب آئیے راجنیتک جیون میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے شکتشالی بیقتی تھا وہ سوینگ راجہ ہوتا تھا راجہ کون تھا اس کا کیا کار یہ ہوتا تھا اس پر ہم تھوڑی چرچہ کر لیں تو آریوں اور اناریوں کے بیچ پرس پر یدھ کے کارن ہی شکتشالی راجہ کی اتپتی ہوئی یعنی جو یدھ ہوا تو یہ ہوا کہ بھائی یدھ میں نیتری تو کون کرے گا تو راجہ کی اتپتی ہوئی راجہ کے ابحاؤں میں کسی بھی جن کا دکاس نہیں ہو سکتا اس کی دردشہ ہو جائے گی اس کا اولیک رگوید میں ہوا ہے یدھ کے سمجھ راجہ سینہ کا پرمکھ ہوتا تھا حالانکہ سینانی شبد ہوتا تھا ابھی آگے ہم چرچہ کریں گے یدھ کے سمجھ راجہ جو ہے وہ سینہ کا سب سے پرمکھ بیکتی ہوتا تھا گرنڈ ہوتا تھا اسے جن یا گوپتا اور درگوں کا بھیدن کرنے والا کہا گیا درگوں کا بھیدن کرنے والا درگ کو کیا کہتے تھے پور آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے نگروں کے نام میں پور جیسے آپ کہتے ہیں رام پور رائے پور جائے پور پور کا مطلب کیا ہوتا ہے نگر تو پور کو بیدھونس کرنے والا یعنی پور کو بیدھونس کاؤن کرتا تھا اس کو کہتے تھے پور اندر ہندر کو بھی پورندر کہا گیا ہے جو کہ پوروں کا بدھونس کرتا تھا راجہ کو بھی پورندر کہا جاتا تھا یعنی دورگ کا بدھونس کرنے والا بیکتی جو ہے تو راجہ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت شکتشالی ہوتا تھا اور راجہ جو اپنی پرجہ کی سیوہ کرتا تھا یو دوگرہ میں بیجے کر کے ان کی سرکشہ کر کے ان کے جو باد بھی باد ہوتے تھے ان کا فیصلہ کرتا تھا ان کا نیائے کرتا تھا تو اس طرح سے راجہ جو تھا وہ بہت ہی پرتشتیت ہوتا تھا بیوہار سمبندی معاملوں میں راجہ جو تھا وہ دھرما دھیکش تھا اور ڈنڈ نیت کی چھیتر میں بھی وہ پرجہ کا رکشک تھا اس کے ادھکار بہت بسترت تھے راجہ کو کوئی ڈنڈ نہیں دے سکتا تھا وہ سویانگ ڈنڈ سے پرے تھا لیکن تو پرجہ کو سادھارنتا ہے ڈنڈ دینے والا ویکتی راجہ ہی ہوتا تھا راجہ الگ ہی دکھائی دیتا تھا لوگوں میں وہ بشیسٹ پرکار کے ویش دھارن کرتا تھا اچھے اچھے کپڑے پہنتا تھا گہنے پہنتا تھا بھبیا راج پراساد میں رہتا تھا راج محل میں رہتا تھا تو پرارم میں راستر کی ساری پرجہ راجہ کا چناؤ کرتی تھی لیکن بعد میں دھیان دیجئے میری بات پہ کہ پرارم میں کبیلوں سے ہی کسی کو راجہ چن لیا جاتا تھا لیکن بعد میں یہ پد بنشانگت ہو گیا پیترک ہو گیا پھر بھی سنگھاشن پر بیٹھنے کے لیے پرجہ کی انمتی آوشت تھی ابھی راجہ اتنا نرنکش نہیں ہوا تھا رگویدک کال میں راجہ کے منتریگن تھے پروہیت سینانی اور گرامڑی پروہیت جو تھا وہ یدھا اور شانتی دونوں اصتھاؤں میں راجہ کا سکھشک ہوتا تھا راجہ کا مارک درشک ہوتا تھا راجہ کا پتھ پردرشک ہوتا تھا کہہ لی جی راجہ کا مطر ہوتا تھا راج نیتک اور دھارمک ماملوں میں راجہ کو سلاح دیا کرتا تھا پروہیت تو پروہیت کا پتھ بڑا مہتو پون تھا پورا نے آپ دیکھئے رامہ مہ بھارت اگر آپ ان کالوں کا بھی اتحاس جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھئے ایک پروہیت عوشت ہوتا تھا ان میں اور آگے کے کالوں میں بھی یہاں تک کیا آپ دیکھئے چندرگوپت مورے کے سمیہ میں بھی چانک کے انہیں سب کچھ سنبھال رکھا تھا اور آگے کا اتحاس آپ پڑھیں گے تو ان میں بھی پروہیتوں کے مہتو کے بارے میں جانکاری ہے لیکن ویدک کال میں پروہیت کا بہت زیادہ مہتو تھا ریگ بید میں انیک پروہیتوں کا اولیک ہوا ہے جیسے وشوامیتر وششت بھارت اتیادی جو ہے جانے مانے پروہیت تھے وششت جیسے میں نے آپ کو بتایا گی راجہ سوداش کی پروہیت تھے کورو شرمڑ راجہ کا پروہیت اور دیوہ پی شانتنو راجہ کا پروہیت تھا کورو جو تھا اور دیوہ پی شانتنو راجہ کا پروہیت تھا دوسرا مہتو پونڈ پت تھا سینانی اتھوہ سینہ پتی اور جو یہ دھوں کا سنچالن کرتا تھا تیسرا مہتو پونڈ پت تھا گرامڑی جو کہ گاؤں کا پردھان ہوتا تھا اور گاؤں کے ماملوں میں گاؤں والوں کی مدد کرتا تھا اس کے علاوہ دو پریشدیں تھی جنہیں سبھا اور سمیت ہی کہا جاتا تھا ریگ بید کال میں یہ دونوں جنتانترک سنستائیں تھیں یہ راجہ کی شکتی پر نیانترن لگانے کے لیے یا کہہ لیجئے انکوش لگانے کے لیے ساروزنک پریشدیں تھیں سبھا اور سمیت ہی جو جنہیت کے کاریوں میں راجہ کے نرواشن تک میں اپنا مت پرکٹ کرتے تھے سبھا کارتھ سنست اور ساروزنک سبھاستھل لگایا گیا ہے سبھا میں سریشتھ بیقتی سبھاست اور سبھا کے یوگی بیقتی سبھے کہلاتے تھے کلین بیقتی سبھا میں آتے تھے اور سبھا بردھ اتھوہ پرور جنوں کی پریشت تھی اس کے ساتھ ہی سمیتی کا بھی اُلےک ہوا یعنی سبھا آپ سمجھ گئے کہ سبھا جو تھا وہ اس میں کلین اور سبھا بھی بیقتی رہتے تھے بردھ جن رہتے نگر کے پرمکھ لوگ رہتے تھے اور سمیتی میں کون ہوتا تھا راجہ کے پریے پاتر سمیتی کے سدسچی ہوتے تھے سمیتی سمست وش یا پرجہ کی سنستہ تھی مطلب سبھی اس کے ممبر تھے سبھی اس کے سدسچے تھے جس میں راجنیتی اور ساماجک سمسیاں اوپر بیچار ہوتا تھا سمیتی میں راجہ کا نرواچن اسی میں ہوتا تھا راجہ اس کے ادھویشنوں میں اپستت رہتا تھا راجہ اس کے سدسچیوں کو اپنے انکول رکھنے کا پریہت نہ کرتا تھا سمیتی کے سدسچیوں کا ایک اسطل پر راجہ اور سمیتی دونوں کی سہمتی کے لئے پرارتنا کی گئی ہے یعنی اگر ان میں آپس میں جھگڑا ہو یعنی اگر سمیتی کی سلاح نہ مانے راجہ تو ان میں بیواد ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں میں آپس میں سنتولن ہونا چاہیے یعنی سمیتی کی سبھا اور سمیتی کی باتوں کو مہتو دینا چاہیے راجہ کو اور ان کے پرامرش کو سوکار کرنا چاہیے ماننا چاہیے ان کی ساہیتہ سے راجہ اپنے دینک کاریوں کا سنچالن کرے گا ایسی اپیکشہ کی جاتی تھی اور عام لوگوں کی سکایتوں کو سن کر کے اپنا نیرنے دے گا نیائے کا جہاں تک سوال ہے راجہ ہی جو ہے وہ سب سے بڑا نیائے دھیش تھا وہ دیش کا سب سے بڑا سروچ پدہ دکاری تھا سینہ پتی تھا نیائے دھیش تھا سب سے طاقتور ویکتی تھا اور اس سماعیے پرتھا کی تھی کی اکثر جو ہے وہ پرانڈ دنڈ وگر نہیں دیا جاتا تھا مارے گئے ویکتی اگر مان لیجئے کسی کی حتیہ ہو گئی تو مارے گئے ویکتی کے سمبندیوں کو دھن دے کر اس کے پرانڈ کے بدلے میں ارین ہوئے جا سکتا تھا ایک اسطحان پر ایک ویکتی کے پرانڈوں کے مولیے کے روپ میں سو گائیں دینے کا اولیق ہے یعنی کہ ہتیہ کے بعد جو ہے سو گائے کا جرمانہ لگایا جاتا تھا پنچوں کے دوارہ بھی نیائے کیا جاتا تھا مرتیو ڈنڈ بھی پرچلیت تھا لیکن پرائے ہادکانس ماملوں میں شاریرک ڈنڈ ہی دیا جاتا تھا اور کچھ دیوی نیائے کی بیوستہ بھی دھان بھی تھا جیسے اگنی پریکشہ وگرے کے ادھارن ملتے ہیں رینڈ نہ ادا کرنے پر بھوڈھا جو کرج لینے والا بیقتی تھا یا رینڈ لینے والا بیقتی تھا وہ رینڈ دینے والے بیقتی کو یہاں داس کے روپ میں بھی کام کرتا تھا اس طرح کی باتیں بھی لکھی گئی ہیں باقی اپراد جو تھے چوری چکاری چھوٹی موٹی جیسے آج کل اپراد ہوتے ہیں اسی طرح کے اپراد ہوتے تھے اور ہر اپراد کے لیے الگ الگ ڈنڈ نردھاریت تھا تو اس طرح سے آج ہم نے ارکبیت کال کے راجنیتک جیون کے بارے میں جانکاری پرابت کی اور آگے کل کے لیکشر میں میں آپ کو ارکبیت کال کے ساماجیکارتھک جیون کے بارے میں جانکاری دوں گا آپ اسے اچھی طرح سے سنیے اور سن کر کے منند کیجئے چنتن کیجئے کل پھر ملتے ہیں نمشکار